بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید آج کا میرا موضوع اجتماع کی آزادی ہے یعنی فریڈم آف اسمبلی اجتماع کی آزادی آرٹیکل سولہ دستور پاکستان انیس سو تھی ستر میں اس کو زیر بحث لیا گیا ہے اور اس کے جو الفاظ ہے سب سے پہلے وہ میں آپ کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں امن آمیہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے آیت کردہ پابندیوں کے تابع ہر شہری کو پور امن طور پر اور اسلح کے بغیر جمع ہونے کا حق ہوگا یعنی اس میں تین چار چیزیں جو سمجھنے والی ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے تو امن آمیہ کے مفاد کو مدنے ذرک نہ ہوتا ہے پھر امن آمیہ قائم کرنے کے لیے جو قوارین بنے گئے ہیں ان کے جو پابندیاں ان کے ذریعے آیت کی گئی ہیں ان پابندیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے دو چیزیں ہوگئیں اب ہر شہری کو پور امن طور پر یعنی پور امن بھی رہنا ہے اور اسلح کے بغیر جمع ہونے کا حق یعنی اسلح کے بغیر جمع ہونے کا حق جو ہے وہ تمام شہریوں کو حاصل ہے یعنی امن آمیہ کو کچھ نہ ہو امن آمیہ کے مفاد میں جو قوانین بنے گئے ہیں ان کی ذریعے جو پابندیاں آیت کی گئی ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر شہری کو پور امن اتجاج کا حق ہے پور امن طور پر اکٹھا ہونے کا حق ہے اور بغیر اسلح کے اکٹھا ہونے کا حق ہے اب ہوتا کیا ہے حکومت عمومی طور پر دفعہ 144 کا نفاس کر کے وہ جناب پابندی کر دیتی ہے اجتماع کی آزادی پر تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میٹنگز پر پابندی اگر لگائی جاتی ہے تو ایک طرف آثارٹیز نے جو ہے وہ مذہبی میٹنگز کرنے پر پابندی آیت کر دی آثارٹیز کو اس قسم کی پابندیاں امن و امان کی صورتحال کو بلیاد بنا کر وہ آیت نہیں کر سکتی ہیں ظلائی انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پابند ہیں کہ وہ جو میٹنگز کے شروع کا ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کو اور ان کے تحفظ کو یقینی بنائے تو عدالت عالیہ نے مذہبی میٹنگز جو مقرر کردہ مقام پر ہوتی ہے ان کے کرنے کی اجازت دے دی اور آثارٹیز کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا گیا دوہزار سترہ ایمیل ڈی پندرہ سو دس اور حکومت کی طرف سے بلا وجہ غیر مناسب طور پر سڑکیں بند کرنا، راستے رکنا، ہائی ویز بلا کرنا موٹر ویز کو کنٹینر لگا کر بند کرنا یہ آئین کے آرٹیکل پندرہ اور سولہ کے تحت بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے سیاسی فریقین کی طرف سے ازادی کے دن لاغ مارچ کو عدالت آلیہ نے آئین کے مخالف قرار دیا اور سیاسی فریقین کو لانگ مار سے روک دیا دوہزار چودہ سی ایل سی پندرہ سو انچاس تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ اجتماع کی ازادی کی حوالے سے تھی اور آرٹیکل سولہ تستور پاکستان انیس سو تیتر میں ان کو زیر بحث لیا گیا ہے موسیقی